اسلام علیکم ناظرین گلستان لائیو فیڈ میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میزبان شمیم بٹ کیپسن میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا پچھلے تیرہ سال سے جو تلواری بریج ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جسے یہاں کے مقامی لوگوں کو کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کو کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ تیرہ سال جو ہے ان کو بیٹھ گئی ابھی تک تقریب اگر اسی پرسند اس پل پہ کام کمپلیٹ ہو گئے یہ کہیں گے آر ان پی کی لاپروائی کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر کام لگتا ہے دس دن کے لیے کام لگتا ہے پھر رکھتا ہے کام بارہ تیرہ سال سے لگتار میں اس پل پہ سٹوری کرتے آیا کرتے آیا کرتے آیا تب میں تیرہ سال تب انجینر رشید جو یہاں کے ایمالے ہوا کرتے تھے تو تب بھی لوگوں کو کافی امید دیتی اس پل پہ جلت سے جلت کام لگے تو لوگوں کو مشکلاتوں کا اگرنا بات کریں گے اس طرح جو یہاں کی تلواری کے لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر کسی کو کھیتی باری کرنی ہے کسی کو کچن گارڈن کے لیے جانا پڑتا ہے یا بچوں کو سکول جانا یہاں سے صرف ان کو دس روپے کرائے لگتا ہے اگر وہ لنگیٹ سے جائیں گے تو تقریباً پنچاس روپے جو ہے کرائے میں جو ان کو خرش ہوتا ہے جب مائے بہنے درد زمین ہوتی ہے یا بزرگوں کو اس سائے ڈانا ہے تو ان کو کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیلال اس تلواری کی پول جو ہے یہ تلواری لنگیٹ کا جو ہے بریج ہے پچھلے تیرہ سال سے جو ہے بن رہا ہے مگر ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ یہاں کی لوگوں کو کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ یہ جو فیلال جو یہ بریج جو ہے چھوٹا والا ابھی جو ہے خوشکسالی ہے تو فیلال آمد رکھت کے لیے فیلال یہاں پہ چل سکتے جو نوجوان ہے چاہے یہاں کے بزرگ جو لوگ ہے وہ نہیں چل سکتے کیونکہ ان کو کافی زیادہ یہ جو ماور نالا ہے یہ ایک تواری کی نالا ہے بڑا نالا ہے یہاں پہ پارے کا بہاو بھی کافی زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ بچوں کو بھی سکول جانا ہے یا ماں بہنوں کو جب بھی کوئی کچن گارڈن کے لیے جانا پڑتا ہے تو ان کو کافی زیادہ خطرہ بھی لہک رہتا ہے کیونکہ جب سکول کا ٹائم ہوتا تھا مارچ اپریل میں جون کی باب آگن سکولوں کی چھوٹی ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود بھی جب بچوں کیلئے جاتے تو ماں باپ کو خطرہ لہک رہتا ہے کیونکہ ہمارے بچے کہیں رکھیں یہاں پہ آگر وہ ڈوبیں گے تو کافی ان کو تو میرے ساتھ کچھ مقامی لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو شیئے یہ تک لکھو یہ تک لکھو تو کئیتا مشکلات چکوشاں کیا یہ مشکلات چکوشاں کیا لیکن zapندفریز شکول گرا گورنمنٹ کہ ایس ساتھ کاس کام یہتے ہیں آخر ساتھ کام چکا مگر یوہا ساتھ کچھ کرو مگر یوہا ساتھ کس مگر یوہا ساتھ کچھ کس مدی کھرز کو پیش دا 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 دو لگا ساتھ کاری ساتھ کھر نے کیا 手نوز کے دا دو لگا ستی اپتاری ساتھ کچھ کھا یہ تو ساتھ کتھ پید تک اللہ اور اس کے لئے ٹھائی کام کردک کیا سے کھر لگ رہے ہیں ہمیں گھر سانیتا ہے ٹھیک ہور کی اس کا تعلیم ہمیں گھر بڑھ کریں ہم سور پڑھ کریں ہمیں گھر در بڑھ کریں ہے اگر اسے ہمیں بڑھ کریں اگر اس کا تعلیم کرتز ہوا میں گٹ realisticوش hassی فرپوشت کی تیچھیکچ ہے DRKWDR کےلام کا فاطتہρίہ ڈیو 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 رنبیز زیادر کیسی خانگی Waiter رہنے والسطور ہیں اس طرح کی فیدے اس کیونکتا ہے آپ اسی طرح کی تکر سویہ اس کو شکستان ہے آپ سے کچھ ہیں اے ایسی طرح یہ ہے اس کے نوع في درشد اس کے لئے اواز پر مرد اس کے لئے ایسی طرح ہمارے مسئلہ راکا ہے وہ بنا کوئی ہرستند ہونے کے لئے وہ میں تقوید ہونے کی مائے بنایا ہے جب یہی لئے ان نے وہ خدمتوں سے بنان جیسا ہے لن احسنا بنان بنان جیسا ہے بڑھنچ سب بڑھنچ پڑھنچ صورت کس میں بھائی رمید ہونے موامر اس کی تحقیث ایمار اس کی بشتر ہیں لیکن ہے جس لئے موسیقی ایک تلواری کا لوگوں کی دینی نہ مانگتی جب انجینر رشید یہاں پہ امیرے ہوا تھے تب انہیں یہاں پہ انہیں یہ اس کا سنگی بنیاد رکھا تھا تو اس کے باوجود تیرہ سال بھید گئے ابھی تک یہ پھل مکامل نہیں ہوا لوگوں کی چلنے پھرنے کے لیے تو یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم آج ایل جی حکومت کی بات کریں گے تو اس بار لوگوں کو کافی امید ہے اگر اس پول پہ کام چل رہا ہے بلکل سست رفتاری سے کام چل رہا ہے کہ ہم ایل جی صاحب سے ڈی سی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پول پہ فاسٹ ایک پہ کام لگنا چاہیے تاکہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو آرزی بریج اس کو کہیں گے ایک آرزی جو یہاں پہ دو جو کھامیں ڈالے گئے تو یہاں پہ لوگوں کو کافی زیادہ خطرہ لہک رہتا ہے کیونکہ جب بچے سکول جاتے ہیں ٹوشن کیلئے جاتے ہیں یا مائے بہنے جو کچن گارڈن کے لیے اس پار چلی جاتی تو وہاں پہ ایک مرد کو ساتھ بھی آنا پڑتا ہے کیونکہ خطرہ لہک رہتا ہے کیا اس طرح کے خطرہ لہک رہتا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو جو ہے ساتھ آنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ آگن کہیں وہ گرنا جائے اس پانی میں کہیں بھی تقریب نہ لکی بات کریں گے تقریب پانچھے جائے جانے جو ہے وہ ابھی تک ضائع بھی ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے گھڑے ہو چکے ہیں اس کارن سے جو ہے جب بچے یہاں پہ آتے تھے تو اب ہم ال جی صاحب سے ڈی سی صاحب سے موتبانہ گلستان نیشنل ٹی وی کے ذریعے اپی مل کرتے کی اس پول پہ فاسٹ ٹیک پہ کام لگنا چاہے تاکہ لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمیرامین ایماد بٹ کے ساتھ شمیم بٹ گلستان نیوز تلواری لنگیٹ